السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو میں آپ کے سٹیشیٹ کریں گے مشہور یوٹیوبر اور ویلاغر ساد الرحمان کی پی وی کی عروب جتوئی کی فیک ویڈیو وائرل جس پر نازیبہ ویڈیو لیک ہونے پر اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا جبکہ سوشیل میڈیا سارفین کا بھی کہنا ہے کہ کسی بھی سوشیل میڈیا آکاؤنٹ پر عروب جتوئی کی کوئی بھی لیک ویڈیو اور فیک ویڈیو نظر نہیں آئی جبکہ ڈکی بھائی نے اس بات کا بقائدہ آ کر اعلان کیا تھا اور اپنے فینس کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ ان کی بھی عروب جتوئی کی ایک نازیبہ ویڈیو لیک کی گئی ہے اور اس کیم گرڈ کا بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایک مشہور مارڈل ہے جس کے اوپر یہ فیس لگایا گیا عروب جتوئی کی اور ساری اس کی عروب جتوئی کی مومنٹ کو کاپی کیا گیا ساتھی اس میڈیو میں ان کا کہنا تھا مزید عروب جتوئی بھی خود پریشان نظر آئی اور بہت پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی بیٹی کی ذات اچھاننی نہیں چاہیے جبکہ سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی صرف اپنی شہرات اور مقبولیت حاصل کرنے کے لئے یہ سب کر رہے ہیں اور ڈکی بھائی نے صرف ڈراما رچایا ہے کہ ان کی بیوی کی ویڈیو لیک ہو گیا جبکہ اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا ڈکی بھائی نے خود بقاعدہ آ کر اپنے فینس کے ساتھ یہ خبر شیئر کی اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا سوشل میڈیا سارفین کا مزید بھی کہنا ہے کہ ڈکی بھائی کو کچھ ٹیڈنگ ایب میں بہت نقصان ہوا تھا اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے ڈکی بھائی نے زید ڈراما رچایا اور ان کی اس ڈراما رچانے میں ان کی بیوی عروب جتوئی کا بھی ہاتھ تھا اور ان کے اساس ہونے کی بجائے ان کی فیملی بھی شامل تھی تاکہ ڈکی بھائی پھر سے کروڑوں روپائے کما سکیں یہ سب کر کے جبکہ دیکھنا چاہئے تو عزت کو ایسے نہیں اچھالا جاتا صرف پیسے کمانے کی خاطر اگر کوئی بھی مرد اگر پیسے کمانے کی خاطر اپنی بیوی کی ویڈیو کو ایسے لیک کرتا ہے اور اس کا ڈراما رچاتا ہے تو اسے سخت صدا بھی دینی چاہئے بلکہ ایسے ملک کے ساتھ رہنا تو گوارہ بھی نہیں کیا جا سکتا دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کمینٹ ہے لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں